بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ انتہائی مختصر ویڈیو رکھوں گا اور یہ مطلب کی بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آزاد ویزا جی ہاں یو اے میں ملازمت کی تلاش کرنے کے لیے جانے والوں کے لیے اب یو اے کی گورنمنٹ نے خاص طور پر دبائی کی حکومت نے ایک آزاد ویزا متعرف کروایا ہے جو کہ ویزٹر ویزا بھی کہلا سکتا ہے آپ اس کو ویزٹ ویزا بھی کہہ سکتے ہیں ٹورس ویزا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ آزاد ویزا ہے کیا اس پر آپ وہاں جا کر بقائدہ ملازمت یا نوکری کی تلاش کر سکتے ہیں اپنا سی وی دے سکتے ہیں اور ملازمت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس ویزے میں ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی اور ایکسٹینشن یعنی ویزے کی معیات ختم ہونے کے بعد جو جو دن گزرے گا وہ اوور سٹیک کا دن کاؤنٹ ہوگا اور پہلے دن اوور سٹیک کے بعد پہلے دن سو درم آپ کو جربانہ ادا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہر گزرنے والے دن کے لیے جتنے دن آپ اوور سٹیک کریں گے پچاس درم جربانہ ہوگا ساٹھ دن کا یہ ویزہ ہے یاد رہے کہ ماضی میں جو سنگل انٹری ویزہ ہوتا تھا اس کی معیات ہوتی تھی ترٹی ڈیز یعنی تیس دن اب اس کو ساٹھ دن کر دیا گیا ہے اور یہ ساٹھ دن کا سنگل انٹری ویزہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک مرتبہ آپ جا سکتے ہیں اور ساٹھ دن کے اندر ملٹیپل انٹری ویزہ بھی آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں اس کی فیسیں مختلف ہیں میں آپ کو ساٹھ دن کے ویزے کی فیس بتا دیتا ہوں یعنی ساٹھ دن آپ یو اے میں قیام کر سکتے ہیں بغیر باہر جائے اور اس کے لیے میں آپ کو فیس بتا دیتا ہوں اندازن میں بتا سکتا ہوں کیونکہ مختلف ایجنٹ حضرات اس کی مختلف فیسیں چارج کرتے ہیں لیکن جب آپ ویزے کے لیے اپلائے کریں تو اپنے ایجنٹ سے یہ ضرور کہیں کہ وہ ساٹھ دن کے ویزے کے لیے اپلائے کریں جو سرکاری فیس ہے اس کی وہ ہے تقریباً کوئی چار سو اسی درم کے قریب لیکن جو مختلف ایجنٹ حضرات ہیں وہ اس ویزے کے لیے پانچ سو سے لے کر نو سو درم تک اس ویزے کی فیس چارج کرتے ہیں کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ہزار بارہ سو درم بھی لیتے ہیں لیکن یہ آپ تک ہے کہ آپ اپنے ایجنٹ سے کیا بات منوا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ویزے کی ایکچول فیس کیا ہے اور ایجنٹ کو آپ زیادہ سے زیادہ ایک سو درم اضافی دے سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ ساٹھ دن کا ویزہ ہے اور یہ سنگل اینٹری ویزے کی فیس میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ ملٹیپل اینٹری ویزے لیں گے تو اس کی فیس مختلف ہوگی زیادہ ہوگی لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ اب اس کو بہت سے لوگ آزاد ویزہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساٹھ دن تک آپ یو ای میں آزاد گھوم پھر سکتے ہیں اور ساٹھ دنوں کے اندر اندر یقیناً اگر آپ کے پاس اہلیت ہے قابلیت ہے تجربہ ہے تو آپ کو نوکری بھی مل سکتی ہے ویزہ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ